بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اس پرٹیول سٹیٹمنٹ کی اور اس سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ ہم کورڈ لکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کا کورڈ کس چیز کو یوز کر کے لکھیں تو ہمیں ایک لیس نمبر آف لائنز میں اس کا کورڈ اچیف کر لیں گے پہلی چیز تو یہ ہے سٹوڈنٹس کے ہمارے پاس جو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک اگزیم میں اپیئر ہو رہے ہیں اب ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کی پرسنٹیج مجھے انپوٹ کرنی ہے انپوٹ کرنے کے لیے مجھے ہنڈرڈ ویریابلز بنانے پڑیں گے ایک طریقہ کار تو یہ ہے دوسرے طریقہ کار کیا ہے کہ میں ہنڈرڈ ویریابلز کی بجائے میں ہنڈرڈ سائز کی ایک ایرے کر لوں جو کہ پریفرابل ہوگا کیوں پریفرابل ہوگا کیونکہ اس ایرے کے اندر مجھے بار بار ہنڈرڈ ڈیفرنٹ نامز کو چوز نہیں کرنا پڑے گا ایک سٹوڈنٹ ان اگزیم اینڈ پرسنٹیج اگر میں ہنڈرڈ ویریابلز بناوں گا تو ہنڈرڈ ٹائمز مجھے سینکی سٹیٹمنٹ بھی لکھنی پڑے گی پہلی چیز اینڈ پرسنٹیج اوف ٹاپر جس کے علاوہ بھی ہنڈرڈ ویریابلز کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ہم ان سب کا ڈیٹا ایک جگہ سیف کرنا چاہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے مجھے اس میں فیوچر میں اس کی اوپر سورٹنگ کرنی ہو یا اس کی اوپر مجھے کچھ سرچنگ اپلائی کرنی ہو کسی بھی طریقے تو میں یہ ڈیٹا سیف رکھنا چاہ رہا ہوں مطلب اگر میرے پر سٹوڈنٹ ون کا ریکارڈ ہے سٹوڈنٹ ون کا ریکارڈ میں میں ڈیٹا سٹوڈنٹ ون کا ریکارڈ دیکھنا چاہ رہا ہوں ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ویریابلز بنائیں ہنڈرڈ ٹائمز لگائیں ویلیوز انپوٹ لیں اور ساتھ ساتھ میکسیمم کمپیوٹ کرتے جائیں کیونکہ ٹاپر مینچ میکسیمم ہمیں اس چیز کو نہیں فالو کروں گا میں ڈیٹا کو لاؤس بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اب اس پرپس کے لئے مجھے ایک ایرے کریٹ کرنی ہوگی جو کہ ہنڈرڈ سائز کی ہوگی اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم فلوٹ ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ پرسنٹیج ہمارے پاس فلوٹ میں ہو سکتی ہے چانسز ہیں فلوٹ میں آنے کے تو اور ہم ٹاپر سے مراد میری کیا یہاں پہ ٹاپر سے میری مراد یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ جس کے سب سے زیادہ پرسنٹیج ہو کہ وہ ٹاپر ہوگئے ہیں ادھر ورڈ ہم نے ایرے میں سے میکسیمم ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پوری ایرے میں سے میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے سالف کریں تو یہ ہم اچیو کر لیں گے تو اس کو سالف کرنے کے لئے ہم ایک ویسٹوڈیو میں اس کا کوڈ دیکھتے ہیں جی تو یہاں ہم ایک ایرے بنا رہے ہیں فلوٹ پرسنٹیج کے نام سے یا پرسنٹ کے نام سے یا اس کو بیٹر نیم کیا ہوگا سٹوڈنٹ پرسنٹیج ٹھیک ہو گیا اور یہ کتنے سائز کے ہم نے ایرے بنا دی ہنڈرڈ سائز کی ایرے بنا دی اب اس ایرے میں مجھے انپوٹ لینا ہے تو مجھے اوویس بات ہے ایک لوپ اپلائے کرنا پڑے گا میں ہم ڈیرے پرسنٹیج کو اپلائے کریں آئی پلس ون کیوں کیا ہے کیونکہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے زیرو پلس ون زیرو سٹوڈنٹ نمبر زیرو تو ہو نہیں سکتا سٹوڈنٹ پرسنٹیج آئے اب اس لوب کو میں ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ کیا کرے گا پوری کی پوری ارے کو فل کر دے گا اور فل کرنے کے بعد آپ کے پوری ہنڈرڈ جو سیلز ہیں اس میں انپوٹ لے لی جائے گی اب سٹوڈنٹ جب میں اس کو رن کروں گا تو میں صرف ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے اس ہنڈرڈ کی جو ویلیو ہے اس کو ریڈیوز کر کے سکس تک لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں اس کو یہاں پہ یا فور تک لے کر آ رہا تھا کہ میں اس کو سمجھا سکوں آپ کو ایزی لی فور تک اب پھر ہم اس کو چینج کریں گے ہنڈرڈ ہنڈرڈ میں لے کے جائیں گے اب سٹوڈ یہ کیا ہے پرسنٹیج ہے ایک ایرے کریئٹ ہو گئی جس کا سائز کیا ہوگا فور ہوگا ون ٹھیک ہے یہ زیرو ڈیکس ہے یہ ون ڈیکس ہوگا یہ ٹو ڈیکس ہوگا یہ صریح اب مجھے ان ویلیوز کا علم نہیں ہے کہ زیرو ڈیکس پہ کونسی ویلی ہوگی ون ڈیکس پہ کونسی ویلی ہوگی ٹو پہ کونسی ہوگی اور تھوی پہ کونسی ہوگی پر یہ لازمی پتہ ہے کہ میرے پاس میکسیمم ویلیو جو ہے وہ انہی میں سے کوئی ایک ویلی ہوگی تو اس کو اگر میں سالو کروں تو میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ میکسیمم پرسنٹیج میکسیمم کیا ہو ساتا ہے سب سے میکسیمم یہ ہوگا کہ ہر سیل میں زیرو پڑی ہو ہر سیل میں زیرو پڑا یہ پوسیبیلیٹی ہے کہ زیرو پرسنٹیج ہے تو میں ایک یہاں ویریابل کر لیتا ہوں یا میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ چلیں ہم اس چیز کو لکھتے ہیں کہ فلو میکس پرسنٹیج ایکوز تو زیرو ٹھیک ہو گیا ہمیں کمپیر کر رہا ہوں if میکس پرسنٹیج is less than student پرسنٹیج of زیرو تو اس کا مطلب میکس پرسنٹیج آپ کے پاس کیا آگئی زیرو اینڈیکس والی میکس پرسنٹیج ہے اب اسی طریقے سے میں یہ if ہی اپلائے کروں گا زیرو ون ٹو ٹو ٹری اور ٹری یہ آپ کے پاس جو ایرے بنائی ہم نے یہاں پہ اب دیکھیں میکس پرسنٹیج اب ہم یہاں کو ڈیٹا پلیس کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ میرے پاس جو سیلز بننے تھے میموری کے وہ کچھ یوں تھے کہ یہ میری ایرے تھی جس میں میں نے پرسنٹیج سیف کیوئی تھی وان ٹو ٹری لیٹس سی یہ سکسٹی فائی پرسنٹ تھا یہ ٹوانٹی تھری تھا یہ ٹین تھا یہ سیونٹی ٹو تھا اب سب سے پہلے میرے پاس میکس پرسنٹیج آگئی میکس پرسنٹیج کا جو میرا وریابل ہے اس میں میں نے کیا سٹور کر دیا میکس پرسنٹیج میں میرے پاس جو ویلیو آگئی وہ کیا آگئی زیرو آگئی ایسے اب سب سے پہلے یہ کمپیر کرے گا میکس پرسنٹیج کیا پڑا ہو اس میں زیرو زیرو is less than سٹوڈنٹ پرسنٹیج آف زیرو کیا پڑا ہو سکسٹی فائی اوبیسلی یہ بات ٹرو ہو گئی تو اس پرٹیکل سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ کرے گا جب اس کو ایکزیکیوٹ کرے گا تو کیا آگئی میکس پرسنٹیج is equal to سٹوڈنٹ پرسنٹیج آف زیرو اس پہ کیا ویلیو پڑی ہے سکسٹی فائی تو اس میں سے یہ جو زیرو ہے یہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ کیا ویلیو آ جائے گی یہاں پہ آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی سکسٹی فائی اب نیکس چیز چیک کرے گا اف ہے تو دوبارہ چیک کرے گا اب میکس پرسنٹیج میں کیا ویلیو پڑی ہے سکسٹی فائی سکسٹی فائی is less than یہاں پہ ون انڈیکس کی ویلیو چیک کرو 23 کیا 65 less than 23 سے نہیں فالس پھر نیکس کنڈیشن نیکس if میں آئے گا سکسٹی فائی یعنی یہ ویلی statement execute نہیں کرے گا اف سکسٹی فائی is less than 10 تو سکسٹی فائی less than 10 نہیں ہے تو یہ بات بھی کرے گا میکس پرسنٹیج کو کیا ویلیو اسائن کرے گا student پرسنٹیج آف 3 یعنی جو تھرڈ انڈیکس کی ویلیو ہوگی 0 1 2 3 جو تھرڈ انڈیکس کی ویلیو ہوگی وہ آئے گی یہاں پہ اور یہ 65 ختم ہو کہ یہاں پہ جو ویلیو پلیس ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی 72 ہو جائے گی اب یہ بات سمجھانے کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس array کا size میں نے کیا رکھا تھا students اس array کا size میں نے رکھا تھا 100 اگر 100 time میں اس کو execute کروں گا تو مجھے statement 100 time لیتنی پڑے گی کیوں نہ میں یہاں پہ اس میں ایک loop apply کر لوں ایک particular loop لگا دوں اور اس یہاں پہ میں اس کو place کر لے اور اس loop ہم کیا کہیں for int i equal to zero i is less than student percentage sorry i is less than array کا size کیا تھا 4 i is less than 4 i plus plus تو یہاں پہ میں کیا statement لکھ دوں یہاں پہ کچھ یوں if max percentage is less than percentage of i بار بار میں int statements کو repeat نہ کروں یعنی یہ values assign کرتا جاؤ پہلی دبا وہ zero کو check کرے گا پھر one کو check کرے گا پھر two کو check کرے گا اور پھر three تک آئے گا اب یہ statement میرے پاس آگی اب student اگر میں یہ statement اٹھا کے اس particular block میں لکھوں تو کیا ہوگا ساتھ ساتھ جو جو input لی جا رہی ہوگی input لینے کے ساتھ اس maximum کو بھی compute کر رہا ہوگا دو طریقے کار ہیں اگر آپ یہ statement یہ نہیں لکھ رہے تو پھر آپ کو ایک سیپریٹ سے loop لگا کرنا پڑے to max percentage اور یہاں پہ میں لے ہوں handle اب اس کو execute کر دیکھتے ہیں کہ output کیا آگی جی تو ہم سے value مانگی جا رہی ہے number 1 پہ میں 56 enter کیا پھر 23 enter کیا پھر 25 enter کیا پھر 65 enter کیا تو maximum percentage 65 65 نہیں ہے 1 وہ statement تھی اس میں space printing آپ